بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید دوستو ہم سب خیر و عافظ ہوں گے سی ایس ون زیرو بان کا مارڈیول نمبر ٹوئنٹی سیکس ہے جس کے اندر ہم اکسیس نوٹیشن سیکھیں گے دوستو اکسیس نوٹیشن بسی کر ہی ہماری انٹیجر ویلیوز کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے جو ہے وہ بنائی گئی ہے اکسیس نوٹیشن کے اندر ہم جو اکسیس نوٹیشن یہاں پہ سیکھیں گے وہ اکسیس ایٹ نوٹیشن ہے اور اکسیس فور نوٹیشن ہے یہاں پہ انٹیجر ریپریزنٹیشن ان اکسیس نوٹیشن کے کچھ پوائنٹس دیکھے گئے ہیں ان پوائنٹس کو آپ پڑھ دیجئے گا ہم پریکٹکل کی طرف بڑھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہل دوستو اکسیس نوٹیشن کو سیکھنے سے پہلے آپ کو یہ پتہ مجھئے کہ کس ڈیسیمل ویلیو کو بائنری میں کس طرح سے ریپریزنٹ کیا رہتا ہے اب آپ کو میں نے پریویس موڈیول ٹوانٹیٹو کے اندر سکھایا تھا کہ کیسے ڈیسیمل ویلیو کو بائنری میں کنورٹ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے میں نے آپ کو ڈیوائیڈ اور ریمینڈر رولز سکھایا تھا یعنی ڈیوائیڈ کر کے آپ جو ریمینڈر بچتا ہے وہ بسکلی آپ کی بائنری آنسر ہوتا ہے لیکن میں نے آپ کو اس کے بعد اسی موڈیول ٹوانٹیٹو کے اندر میں نے آپ کو ایک شارٹ فارم بھی سکھائی تھی کہ اگر آپ کو ویسے یاد رکھنا ہوکر زیرو سے لے کر ویسے آپ کو پتہ نا زیرو سے لے کر فیفٹین تک جو ڈیسیمل ڈیجٹس ہیں ان کی بائنری تو ہر انسان کو فنگر ٹیپس پہ یاد ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو وہ ڈیوائیڈر رولے اپلائی کریں تو وہ لانگ میتھڈ ہے تو آپ کو فنگر ٹیپس پہ یاد ہو دون چاہیے 0 کی بائنری ہوتی ہے اور ون کی بائنری ہوتی ہے ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ واون کی بائنری ہوتی ہے اور 2 کی بائنری ہوتی ہے اب اس کو میں جو ہے وہ یہاں پہ جرنل نہیں میں اس کو ٹیکسٹ میں گنورٹ کا لیتا ہوتا ہوں یہاں پہ دیکھ واق molto anten اینٹاگے اس کو میں یہاں پی ٹیکسٹ کہا میرے پاس ٹیکس 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 یا phi مور 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 یہاں پی ٹیکسٹ میں آگیا ہےFire aoi کر اینکے باد یہاں پی اوکے یہاں تیکسد کرنے کے بعد میں ہم نے اپنے ٹیرو زیرو زیڑو ایٹ کر دیا اوکے اب یہاں پی سی طرح ہمارے پاس جب سکو افرار کہ اس نے ان کی بنیادای آگیا وہ 0 0 0 1 ہوتی ہے یہ دوستو 4 digit 4 digit کا مطلب ہے یعنی 16 4 bit 4 bit representation کے اندر میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اچھا آپ نے اسی کو بھی مددلہ درکھنا ہے اچھا یہ ہو گیا اس کے بعد دوستو 2 کی بائنری ہوتی ہے 0 0 10 ٹھیک ہے 3 کی بائنری ہوتی ہے 0 0 11 4 کی بائنری ہوتی ہے ہے 0 100 اس کو اپنے فنگر ٹپس پہ یاد کرنا ہے کہ اگر آپ نے پیپر میں ایکسیس 4 یا ایکسیس 8 نوٹیشن آتی ہے تو آپ اس کو ایزیلی سال کر سکو 5 کی جو بائنری ہوتی ہے وہ 0 101 ہوتی ہے 6 کی بائنری ہوتی ہے 0 1 1 0 7 کی بائنری ہوتی ہے 0 1 1 1 8 کی بائنری ہوتی ہے 1000 9 کی بائنری ہوتی ہے جناب 0 1 0 0 1 1 1 1 اور 10 کی بائنری ہوتی ہے1010 اور 11 کی بائنری ہوتی ہے آپ کو یاد ہونے چاہیے اب دوستو اگر آپ اکسیس 4 سال کر رہے ہو اگر چلے اکسیس 8 پر سال کر لیتے ہیں کیونکہ یہاں پر ڈاکومنٹ یعنی آپ کے ہینڈاؤٹس میں پہلے اکسیس 8 کو ڈیپریزن کیا گیا ہے اب اکسیس 8 کو ڈیپریزن کرنے لیے دوستو انہوں نے کہا ہے کہ اکسیس 8 کے اندر ہم پاسٹیف 7 سے لے کر نیکٹیف 8 تک ویلیو کو جو ہے وہ سال کرتے ہیں پاسٹیف 7 سے لے کر نیکٹیف 8 تک ویلیو کو سال کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم بیس کو سال کرتے ہیں پاسٹیف 7 سے لے کر نیکٹیف 8 تک ٹھیک ہے سمجھا گی بات کی اوکے اب بات یہ آتی ہے کہ اس 7 کی بائنری کیا گیا دوستو یہ آپ کو جب پیپر میں آگے ہیں یہ قیسن اکسیس 8 کا یا اکسیس 4 کا تو آپ کو یہ ویلیو دی جائے گی مطلب کہا جائے گا یہ ویلیو ہے اس کی اکسیس 8 کے اندر بائنری بتاؤ کیا ہے تو 7 کی اکسیس 8 کے اندر بائنری کیا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے 11 11 اب مجھے کیسے پتہ جلا کہ اس کی 11 11 ہوتی ہے وہ دوستو اس طرح سے کرنا آپ نے سمپلی بڑا ایزی مطلب بتانے لگا ہوں اگر آپ کو کہا گیا ہے کہ اکسیس 8 کے اندر آپ نے اس ویلیو کو ریپریزن کرنا ہے تو آپ کو جو بھی ویلیو دی جائے گی محلوہ آپ نے آپ کو پیپر میں 7 دیا گیا ہے اور کہا گیا کہ اکسیس 8 میں اس کو سال کرنا ہے تو آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے آپ نے جو بھی ویلیو آپ کو دی جائے گی اس میں آپ نے 8 پلاس کال دینا ہے اس کرنٹ ویلیو میں پلاس کال دینا ہے اب 7 میں اگر آپ 8 پلاس کرنا تو کیا جواب آتا ہے 15 تو 15 کی بائنری میں نے آپ کو کیا بتایا تھی ہے بی بی 15 کی بائنری میں نے آپ کو بتایا تھی 11 11 سمجھا گی بات کی اسی طرح محلوہ آپ کو 6 دیا گیا ہے اب 6 میں آپ نے کیا کرنا ہے 6 میں آپ نے 8 پلاس کرنا ہے تو 6 میں 8 پلاس کرنا تو جواب آتا ہے ایٹ اور پلاس سکس ہوتا ہے فورٹین تو فورٹین کی بائنری کیا ہوتی ہے فورٹین کی بائنری میں نے آپ کو اپر کیا بتایا ابھی ابھی گیارہ دس گیارہ دس یہ لے ٹھیک ہے ہی ہو گیا مسئلہ سال تو یہ اس طرح سے آپ نے یہ ساری ویلیو سال کر لیا ہے ٹھیک ہے شروع اسے شروع کرنا ہے اگر آپ کو پیپر میں معنی مشکل ہو رہی ہے تو آپ پہلے ایک کمپیوٹر کے اپر نوٹ پیٹ کی سیمپل فائل اوپن کر کے اس میں یہ لکھ لو ویلیو ساری سیون سے لے کر اکسیس ایٹ کے ان میں نے آپ کو بتا دیا کیسے نکالتے ہیں وہ میں نے آپ کو بڑا آسان دیکھا بتا دیا کہ جو بھی ویلیو ہے اس میں پلاس ایٹ کرو جو آنسر آئے جو ویلیو ہے اس میں ایٹ پلاس کرو جو آنسر آئے اس کی جو بھی بائنری ہے وہ آپ نے یہاں بھی لکھ دی نہیں ہے اب اس طرح فائف کی بائنری آپ بتاؤں کیا ہوتی ہے کیا کریں گے فائف کی بائنری کیسے نفائن کریں گے تو فائف میں پہلے پلاس ایٹ کرو کیا ہوتا ہے ایٹ پلاس فائف تھرٹین تھرٹین کی بائنری کیا ہوتی ہے تھ 13 کی بائنری ہوتی ہے جناب جی 1101 1101 تو یہاں بھی لکھ لو 1101 ٹھیک ہے جی لکھ لی اوکے جی تو اسی طرح آپ نے باقی سارا بھی سال کالینا ہے سمجھنا کی بات کی اوکے جی اب آجتے ہیں اکسیس 4 پہ اکسیس 4 میں بھی سیم اکسیس 8 والا طریقہ کیا کریں گے جو بھی آپ کو ویلی گئی ہے اکسیس 4 کے اندر اور اکسیس 4 کے اندر اکسیس 4 کے اندر اور اکسیس 3 کے اندر جو ہے وہ 3 3 بیٹس کے ساتھ بائنری کو 改ے بتکرس کرتے ہیں یہاں پر 3 بیٹس کے ساتھ بائنری کو ڈپریزن رسینپ کرتے ہیں اب 3 کے اکسیس 4 کے اندر بائنری کیا ہوگی بہت کیا ہے 4 تو جو بھی ویلی ہے اس میں 4 پلس کر لو جیسے اکسس 8 میں ہم نے جو بھی ویلی تھی اس میں 8 پلس کیا تھا نا ایسے ہی یہاں پہ جو بھی ویلی جائے گی اکسس 4 کے اندر اس میں 4 پلس کر دینا تو 3 میں اگر 4 پلس کرنا ہے جواب آتا ہے 7 تو 7 کی بائنری کیا ہوتی ہے 7 کی بائنری ہوتی ہے اللہ اگر 7 کی بائنری تھی 0 111 لیکن اب چونکہ آپ نے 3 ڈیرٹ میں ریپریجن کرنا ہے دوستو آپ نے جو فرسٹ ویلی ہے جو فرسٹ ویلی ہے وہ گائب کر دینا ہے تو 111 لکھنا ہے اس کے بعد 2 کی بائنری ہوتی ہے 2 میں اگر 4 پلس کرنا ہے جواب آتا ہے 6 6 کی بائنری ہوتی ہے 0 110 لیکن میں 110 لکھوں گا میں نے آپ کو بھی جیسے بتایا اکسس 4 کے اندر آپ نے فرسٹ ویلی ہے جو یہاں پہ 0 ہے نا یہاں پہ یہ جو 0 ہے فرسٹ ویلی ہے ہر ویلی کی شروع پہ فرسٹ ویلی ہے یہ آپ نے گائب کر دینا ہے اور نیکس جو 3 ڈیجٹ ہے نا بائنری کے وہ لکھنے ہیں لاسٹ ویلی ہے 3 ڈیجٹ لکھنے ہیں 0 کی بائنری کی ہوتی ہے 1 میں اگر آپ 3 پلس کریں جواب آتا ہے 4 4 کی بائنری ہوتی ہے 0 100 لکھنا ہے شروع والا 0 سکپ کر دینا 0 کی بائنری کی کیا آئے گی اکسس 4 میں 0 میں 3 پلس 4 پلس کیا جواب آیا آسوری یہاں پہ کیا میں گلتی کر رہی ہوں 1 میں 4 پلس کریں تو جواب آتا ہے 5 تو 5 کی بائنری ہوتی ہے 0 101 تو 0 101 یہاں پہ آئے گا اس کے بعد 0 کی بائنری کیا ہوتی ہے 0 میں ایڈ کریں گے 4 جواب آئے گا 4 تو 100 اس کا آنسر آگیا اس کے بعد –1 –1 میں اگر آپ 4 پلس کر رہے تو جواب کیا آتا ہے جواب آتا ہے 3 جواب آتا ہے 3 تو 3 کی بائنری ہوتی ہے 3 کی بائنری ہوتی ہے 11 یعنی 0 11 0 11 0 11 ٹھیک ہے اب اس کو ٹیکس میں کرنا پڑے گا اس میں ٹیکس میں کرنا چلیں وہ تو آپ کو پتہ چلی گئے آپ کیسے بائنری نکالتے ہیں تو –1 کی بائنری ہوگی یہاں پہ 0 11 کیسے –1 میں اگر آپ 4 پلس کرو کرنا آپ نے 4 پلس ہی ہے اگر –4 میں آپ 4 پلس کرو کیا جواب آتا ہے 0 تو 0 کی بائنری کیا ہوتی ہے 0 کی بائنری ہوتی ہے 4 ٹائم 0 لیکن آپ نے 3 0 لکھنا ہے تو آپ سمپلی 3 0 لکھو گے سمجھا گی بات کی کیونکہ 3 لکھنے ہوتی ہیں لے جی میں نے ایک سیس 4 بھی سال کرنا سکھا دی ایک سیس 8 بھی امید ہے آپ کو پریکٹکل ایک سیس 8 اور ایک سیس 4 کرنا سال کرنا آ گیا ہوگا دوستو انہوں نے کچھ کمپیرزن بتایا ہوا ہے کہ اگر آپ کے پاس ڈیسیمل ویلی ہو یہ دیکھ میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ آپ کے پاس بائنری یہ ہے یہ انہوں نے بائنری دی ہو یا تین تین ڈیجٹ کی ڈیسیمل کے اندر ہوں انہوں نے بتایا ہوا ہے 0 سے لے کر 7 تک ڈیسیمل ہو 0 کی بائنری 0 0 1 کی بائنری 0 0 1 کی بائنری 0 0 1 2 کی بائنری دی یہ یہ تو میں نے آپ کو بھی بتا دیا آپ کو یاد کروا دیا کہ یہ بائنری بہنے بہنے ایزی ہوتی ہے آپ فنگر ٹیپس پر یاد کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی 4 ڈیجٹ میں رکھنا ہے 0 سے لے کر 15 ڈیجٹ تک ڈیجن کر سکتے ہو اکسیس 4 کے اندر دوستو یہ کہتا ہے یہ جو بائنری ہے یہ کس کے کیوئے اکسیس 4 میں 3 کے 2 کے 1 کے 0 کے اس طرح اور ٹوز کمپلیمنٹ کے اندر یہ اس کے اکوڑا اکوڑا ہوتی ہے سمجھ گئی بات سمجھ گئی بات لے جی آپ کا ڈیو نمبر 26 کمپلیٹ تھانکیو سو مائٹ ڈدن گائز ٹیک کیر اللہ حافظ